السلام علیکم میرا نام ردی احمد ہے اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈاکٹر ردی احمد کیسے ہی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے ڈسکرس کروں گی سی اے سی تھاؤزن کے حوالے سے جو کہ بہت ہی امیزنگ سپلیمنٹس ہیں اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے کنکن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کنکن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکرس کروں گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل منت بھولئے گا CAC 1000 جو ہے وہ ایک سپلیمنٹ ہے جس کے اندر بے شومار نیوٹرینز پائے جاتی ہیں جیسے کہ کیلشیم، کیلشیم کاربونیٹ، وائٹامین سی، گلوکونیٹ، کیلشیم لیکٹیٹ، وائٹامین ڈی تری، وائٹامین بی سکس اسے بے شومار نیوٹرینز پائے جاتی ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں کیونکہ آپ کے یہ بونز کو بنانے میں اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے میں اس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے آپ اسے جو ہے وہ دیورنگ فریکچر، دیورنگ پریگننسی یا پھر وہ مدر جو فیڈ کرواتی ہیں وہ لازمی استعمال کریں اس کا آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ امپروف کرتا ہے وہ خواتین جو آسٹیو پورسز کی پیشنٹ ہیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی اپنی ڈسکس کیا ہے کہ آسٹیو پورسز کس کو بولتے ہیں بسیکلی آسٹیو پورسز بولتے ہیں یعنی آپ کی ہڈیوں کا کمزور ہونا جوائنٹس میں پین کا رہنا یہ موسٹلی ان خواتین میں پایا جاتے ہیں جن کی جو پیریارڈز ہیں وہ آنا بند ہو گئے ہیں یعنی کہ وہ یا تو پچاس کی کراس کر گئی ہے یا پھر جو ہے وہ موسٹلی کسی کی یوٹرین فیبرائٹس کا مسئلہ ہے یا پھر سسٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی پیریارڈز نہیں آتے تو ان خواتین کے اندر جو ہے وہ یہ آسٹیو پورسز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے تو یہ وہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کو لینے کا طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے آپ نے ایک گلاس لینا ہے اس میں آپ نے ایک ٹابلیٹ ڈالنا ہے جب وہ اچھی طریقے سے ڈسپورزڈ ہو جائے اس کے بعد اس کو شیک کر لے اور اس کے بعد سے آپ نے پی لینا ہے یا آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے کھالی پیٹ استعمال کر لیں یا پھر آپ اسے مارننگ میل کے بعد استعمال کر لیں یا آپ کے اوپرے آپ استعمال کر سکتی ہیں اسے کسی وقت بھی اس کے علاوہ وہ لوگ جو یا پھر وہ خواتین جن کو جو ہے وہ گردے میں پھتری کا مسئلہ ہو یا مسانے میں انفیکشنز ہو یا پھر آپ اگر آپ کو ہارڈ ڈیزیز کا مسئلہ ہے تو وہ لوگ جو ہے اس کا استعمال اپنے ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے کریں گی تو بہتر آپشن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے اچھے ڈاکٹر سے جہاں سے وہ اپنی آپائنمنٹ لے رہے ہیں وہاں سے لازمی جو ہے وہ اس کا پتا کریں کیونکہ مجھے تو آپ کی ریپورٹس نہیں پتا بھی تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے یہ میڈیسنز یوز کریں گی یہ سپلیمنٹس یوز کریں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی سب اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک سپلیمنٹ ہی کی طرح یعنی کہ آپ نے اسے میڈیسن کی طرح استعمال کرنا ہے اس کا اوور ڈوز نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ نے اگر ویک فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو آپ نے اسے پی لیا یا پھر اگر موڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اسے استعمال کر لیا ایسے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ سمپل سمپل سے ہیں یعنی کہ ایک برپنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ ڈکار کا آنا اور دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے کڈنی اسٹونز یعنی کہ یہ ایک فتری بھی بناتا ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے اس کا استعمال بہت زیادہ دیکھتے ہوئے کرنا ہے یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو سی ایسی تھاؤزن کے حوالے سے جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا امید ہے کہ ان کو کلیر ہو گئی ہوں گی ساری چیزیں اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ مائی ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ مجھ آپ انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتی ہیں میں وہاں پر بھی ایکٹیو ہوں اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ملوں گے آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ